جسٹس مظاہر علی نقوی کی سپریم جوششل کاؤنسل کے خلاف آئینی درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سمات جاری ہے جس میں آج عدالت نے سپریم جوششل کاؤنسل کی کاروائی روکنے کے لیے جسٹس مظاہر علی نقوی کی حکم امتنا کی درخواست مسترد کر دی ہے اور شکایت کنندگان کو بھی فریق بنانے کی ادایت کر دی ہے سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سمات کر رہا ہے جسٹس جمال مندو خیل اور جسٹس مسرد حلالی بینچ کا حصہ ہے گزشتہ روز سمات کے آغاز میں جسٹس مظاہر علی نقوی کے وکیل مقدوم علی خان نے بینچ پر اعتراض واپس لے لیا تھا اور میرٹ پر دلائل کا آغاز کر دیا تھا آج بھی مقدوم علی خان نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا آرٹیکل دو سو نو ججز کے تحفظ کے لیے ہے عدالت آرٹیکل دو سو نو اور سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کے انکوائری رولز دو ہزار پانک دیکھیں رولز کے تحفظ ججز کے خلاف شکایت گزار کا کردار بہت محدود ہے ججز کے خلاف کاروائی کے لیے صدارتی ریفرنس آتا ہے یا کاؤنسل خود کاروائی شروع کرتی ہے جسٹس جمال مندو خیل نے سوال کیا کہ کیا بار کاؤنسل ججز کے خلاف شکایت کر سکتی ہیں جسٹس قادی فائزیسا کیس میں بار کاؤنسل سے درخواستیں دی تھی جسٹس آیا افریدی نے کہا تھا کہ ججز کے خلاف شکایت بار کاؤنسل کر سکتی ہیں مقدوم علی خان نے کہا جسٹس مغزائر علی نکوی کا کیس آگے بڑھانے کے فیصلے والے دن کاؤنسل نے اکیس درخواستیں خارج بھی کی جیوڈیشل کاؤنسل نے جو اکیس درخواستیں خارج کی ان میں انیس میں سے کسی شکایت گزار کو نہیں سنا گیا جسٹس امیل الدین خان نے رماز دیئے کہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے عدالت سمجھتی ہے کہ شکایت گزاروں کو نوٹس ہونے چاہیے ورنہ کارواہی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے جسٹس جمال بندوخیل نے رماز دیئے کہ جب آپ کا موقف ہے کہ شکایت بدنیتی پر مبنی ہے تو شکایت گزاروں کو کیسے نہ سنیں مقدوم علی خان نے کہا کہ عدالت نے اپنے ادارے کا تحافظ کرنا ہے اگر ان شکایت گزاروں کو فریق بنایا تو تمام خارج شدہ شکایتوں پر ایک سو چوراسی تین کی درخواستے آئیں گی جسٹس مسررز علی نے سوال کیا کہ کیا ججز کے خلاف نامعلوم درخواستے بھی سنی جاتی ہیں مقدوم علی خان نے جواب دیا کہ ججز کے خلاف نامعلوم درخواستے نہیں سنی جاتی جسٹس مزاہر علی نقوی کے خلاف کسی نامعلوم کی شکایت ہے بھی نہیں عدالت کے سامنے سوال یہ ہے کہ کیا شکایت کنندہ کو فریق بنایا جا سکتا ہے یا نہیں اس سوال کا جواب سپریم کورٹ کے پانچ اکنی بینچ نے شاہد اور اکدری کیس میں دیا تھا عدالت نے قرار دیا تھا کہ توہین عدالت کیس میں معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوگا جسٹس امین الدین خان نے سوال کیا کہ دلائل شکایت کنندہ سے متعلق ہیں تو یہ عدالت شکایت کنندہ کو نوٹس نہیں کر سکتی مقدوم علی خان نے جواب دیا کہ اگر شکایت ہی نہ ہو تو جنیشل کانسل کی کاروائی شروع ہی نہیں ہوگی جسٹس جمال بندوخیل نے پھر سوال کیا کہ فرض کریں کہ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ شکایت بدنیتی برمبنی ہے اور اسے ختم کر دیتی ہے تو پھر شکایت ختم کرنے کے بعد شکایت کنندہ کو سنے بغیر اسے کیسے سزا دی جا سکتی ہے مقدوم علی خان نے اس پر کہا کہ اس عدالت کے پاس آرٹیکل 183 کے تحت سزا دینے کا اختیار نہیں ہے جسٹس قاضی فائدیسہ ریفرنس کے فیصلے میں قرار دیا گیا کہ شکایت کنندہ کو کاروائی کے مطالبے کا اختیار نہیں ہے جسٹس امین الدین خان نے رماز دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے سامنے کوئی شکایت گزار تو نہیں آیا جج آئے ہیں اس پر مقدوم علی خان نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک انفارمر فریق نہیں بنے گا تتیک عدالت تمہیں نہیں سنے گی اگر آپ اس عدالت کا دروازہ کھول دیں گے تو پھر کوئی اور ججز کے خلاف آئے گا آپ نے تو سپریم کورٹ کو بہت بڑے خطرے سے دوچار کر دیا ہے آپ مجبور کر رہے ہیں کہ شکایت کنندہ کو کیس میں لازمی فریق بناوں اگر دوسرے فریق کو سننا لازمی ہے تو پھر میرا ایک سوال ہے جن ججز کے خلاف بیس شکایات کسی کو سنے بغیر خارج ہوئیں تو کیا وہ انصاف کے خلاف نہیں تھا جیسی جمال اندو خیل نے رماز دیئے کہ عدالت کا کہنا صرف یہ ہے کہ شکایت گزار کو سنے بغیر فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں مغدوم علی خان نے اس پر کہا کہ سپریم جریشل کانسل کی کاروائی قانون کی نظر میں بدنیتی پر مبنی ہے جیسیز امیر الدین خان نے اس پر سوال کیا کہ کیا آپ بدنیتی کا نقطہ اٹھانا چاہتے ہیں مغدوم علی خان نے جواب دیا کہ بدنیتی نہ ہو تو عدالت درخواست مسترد کر کے ہمیں عدالت سے باہر پھینک دے گی دونوں صورتوں میں جریشل کانسل کی کاروائی کے خلاف درخواست خارجی قرار دی جائے گی ہمارا کیس ہی یہ ہے کہ سپریم جریشل کانسل کی کاروائی قانونی بدنیتی ہے جیسی جمال اندو خیل نے سوال کیا کہ سپریم جریشل کانسل آئینی باڈی ہے تو ہم اسے کیا حکم دے سکتے ہیں مغدوم علی خان نے کہا کہ افتخار چودری کیس میں عدالت میں سپریم جریشل کانسل کی کاروائی پر حکم امتنا دیا تھا شوقت صدیقی کیس میں جیسیل عظمت سعید نے کہا کہ فیصلہ نہیں لکھ رہا ہے کانسل کاروائی کرے تو بتانا عدالت کے سامنے تحریر شدہ فیصلہ رکھ رہا ہوں جیسی جمال اندو خیل نے کہا کہ اگر ہم حکم امتنا دے دیں اور سپریم جریشل کانسل کاروائی جاری رکھے تو پھر کیا ہوگا اس مرحلے پر مغدوم علی خان نے دوبارہ صدا کی کہ سپریم جریشل کانسل کی کاروائی روک دی جائے لیکن عدالت نے یہ درخواست مستند کر دی اور جیسیز امین الدین خان نے رماس دیئے کہ ابھی تو صرف فریقین کے معاملے کو دیکھا ہے ابھی تو کیس کے میریٹس ہی نہیں سنیں جیسی جمال مندو خیل نے پھر سوال کیا کہ کیا جج کے خلاف شکایت کرنے والے کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے ایسے تو شہریوں کو روکنے والی بات ہے کہ جج کے خلاف شکایت ہی نہ کرو مغدوم علی خان نے جواب میں کہا کہ یہ تو آئین سازوں نے فیصلہ کیا ہے سپریم جریشل کانسل کا دروازہ آئین سازوں نے آرٹیکل دو سو نو میں کھولا جسٹس مسرح زلالی نے اس پر عماز دیئے کہ عدارت اس وقت آرٹیکل دو سو نو کے تحت درخواست نہیں سن رہی ہے مغدوم علی خان نے اس پر کہا کہ جب مجھ سے ایک جج کی جانب سے سوال پوچھا جائے تو میں اس کا جواب دینا پسند کرتا ہوں جیسے جمال مندخیل نے سوال کیا کہ اگر کوئی جج کو سکینڈلائز کرے تو کیا جج اس شخص کے خلاف جا سکتا ہے مغدوم علی خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ججز اور ان کے اہل خانہ کے ذرف کا قائل ہوں کہ جو کچھ سوشل میڈیا پر کہا جاتا ہے وہ اسے برداشت کرتے ہیں جیسے جمال مندخیل نے نماز دیئے کہ ہم بھی وکیل رہے ہیں اور وقالت میں زیادہ پیسہ ہے جج عزت اور وقار کے لیے بنتے ہیں اگر اس کو بھی کوئی نقصان پہنچائے تو کیا معاف ہوگا مغدوم علی خان نے کہا کہ شکایت کرندہ کو فریق بنایا گیا تو شکایت خارج ہونے پر وہ ایک سوٹ چوراسی تین کی درخواست میں آ جائے گا اس عمل سے عدالت ایک نیا راستہ کھول دے گی اس مجلسی جمال مندخیل نے سوال کیا کہ کیا سپریم جنشل کاؤنسل کی کاروائی میں مداخلت کر سکتے ہیں کاؤنسل کی کاروائی میں مداخلت سے کاروائی غیر موثر نہیں ہو جائے گی مغدوم علی خان نے جواب میں کہا کہ سپریم جنشل کاؤنسل پر فرض ہے کہ وہ دوہزار پانچ کے رولز پر عمل کرے جسس مصررت حلالی نے ریماز دیئے کہ رولز کے مطابق اگر کاؤنسل چاہے تو مزید تحقیقات کے لیے شکایت کرندہ کو بلا سکتی ہے مغدوم علی خان نے جواب میں کہا کہ بلکل کاؤنسل شکایت کرندہ کو بلا سکتی ہے مگر شکایت کرندہ خود سے فرق نہیں بن سکتا جیسی جمال مندو خیل نے ایک اور سوال کیا کہ اگر عدالت شکایت بدنیتی کی بنیاد پر خارج کر کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کرے تو کیا شکایت کرندہ کا حق نہیں کہ وہ اسے عدالت میں چیلنج کر سکے مغدوم علی خان نے جواب دیا کہ بلکل نہیں وہ اس کاروائی کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے جیسی جمال مندو خیل نے اس پر رماز دیئے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جج کے خلاف شکایت کرنے کو مشکل بنا رہے ہیں مغدوم علی خان نے جواب میں کہا کہ میں مشکل نہیں بنا رہا ہوں آئین گیمنچہ یہی ہے جیسی جمال مندو خیل نے رماز دیئے کہ یا تو کاؤنسل میں شکایت اتنی ٹھوس اور جامع ہو کہ جج بچنا سکے یا پھر کاؤنسل کو بے بنیاد شکایت پر صفت کاروائی کرنی چاہیے درمیانی راستہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آج کی سماعت مکمل کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف شکایت گزاروں کو فریق بنانے کا حکم دے دیا اور جسٹس مظاہر علی نقوی کو ترمیمی درخواست جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہ اس کی سماعت غیر مینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی اس کے لابے آپ سے قدر پہلے جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوشل کاؤنسل میں جاری کاروائی سے متعلق جسٹس اجازالحسن کا بھی ایک اختلافی نوٹ سامنے آگیا ہے جس میں انہوں نے جسٹس مظاہر علی نقوی کو سپریم جوشل کاؤنسل کی جانب سے جاری کیے گئے دوسرے شوک آز نوٹ اس سے اختلاف کیا ہے جسٹس اجازالحسن کے اختلافی نوٹ کے متعلق بدقسمتی کے ساتھ میری رائے میں جاری کیا گیا تھا اس میں بھی کسی قسم کی کوئی بات چیت یا غور فکر نہیں کیا گیا تھا اور اس قسم کی کاروائیوں نے پورے عمل پر شبہات پیدا کر دی ہیں اس لیے میں اس عمل اور جس طریقے سے کاروائیاں کی گئی ہیں ان سے اختلاف کرتا ہوں اور جہاں تک الزامات کا تعلق ہے میری رائے میں وہ بالکل میرٹ اور سبسنس کے بغیر ہیں قانون کی صورت میں بھی اور بعد ہی ان نظر میں حقائق کا جائزہ لینے کے بعد بھی جسی زیادہ علیہ حسن کے نوٹ کے مطابق پہلا الزام یہ ہے کہ مذکورہ جج قابل رسائی ہیں یک انتہائی عجیب دعویٰ ہے جو صرف آڈیو کلپس اور عدالتی آرڈرس پر مبنی ہیں اور آرٹیکل دو سو نو کے تحت کسی بھی عدالتی آرڈر کی بنیاد پر کاروائی نہیں ہو سکتی ہے آڈیو اور ویڈیو کلپس کی عدالتی کاروائی میں استعمال کے حوالے سے اس عدالت کے ایک سے زیادہ فیصلے موجود ہیں اور اس حوالے سے قانون پہلے سے اچھی طرح تیشدہ ہے اس لیے یہ الزام لگانا اور اس کو شو کاؤز نوٹس میں شامل کرنا پہلے سے موجود تیشدہ قانون کی واضح خلافردی ہے موجودہ شو کاؤز نوٹس کو پہلے تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا اب اسے فوری طور پر واپس لے لینا چاہیے جسیس عجیب علیہ حسن سپریم کورٹ کی سینئورٹی لسٹ میں چیپ جسیس قاضی فائدی سا اور جسیس سردار تاریخ مسعود کے بعد تیسرے نمبر پر ہونے کی وجہ سے سپریم ٹیشل کاؤنسل کے رکن ہیں اور وہ جسیس مظاہر علی نقوی کے ساتھ اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے جس نے سابق سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کا کیس سنا تھا اور اسی کیس کی سماعت کے دوران اس دو رکنی بینچ نے سولہ فروری دو آزار تیس کو پنجاب میں انتخابات نہ ہونے کا نوٹس لے کر اسی وقت چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو طلب کر لیا تھا اور معاملہ اسکود نوٹس لینے کے لیے اس وقت کے چیف جسیس عمرتہ عبدیال کو بھی اجوا دیا تھا جنہوں نے اسکود نوٹس لے بھی لیا تھا حالانکہ معاملہ لاہور آئی کورٹ میں زیر سماعت تھا اور اس کے بعد عزلیہ تقسیم ہو گئی اسی دن جسیس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف تنازعہ اس وقت کھڑا ہوا تھا جب ان سے متعلق تین آڈیو لیکس سوچل میڈیا پر گردش کرنے لگی ان تین میں سے دو آڈیو لیکس پرویز الہی کی اپنے وکیلوں کے ساتھ تھی ایک آڈیو لیک میں پرویز الہی اپنے پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کا کیس جسیس مظاہر اکبر نقوی کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست کر رہا تھا جبکہ دوسری آڈیو میں پرویز الہی اپنے وکیل اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر آبی زبیری کو بھی یہی کہتے ہوئے سنائی دیئے کہ کیس جسیس مظاہر اکبر نقوی کے سامنے لگانا ہے کیونکہ کام ٹھیک ہو جائے گا جس کی حامی بھرتے ہوئے آبی زبیری نے کہا تھا کہ سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کا کیس بھی جسیس مظاہر اکبر نقوی کے سامنے لگا ہوا ہے سولہ فروری دوہزار تیس کو جو پرویز الہی کی آڈیو لیگ سامنے آئی تھی ان میں سے ایک آڈیو موینا طور پر جسی مظاہر اکبر نقوی اور پرویز الہی کے درمیان ہونے والی بات چیت کی تھی جس میں پرویز الہی موینا طور پر جسی مظاہر اکبر نقوی سے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں اور سلام کر کے واپس سلا جاؤں گا اب یہ سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کا کیس وہی کیس ہے جس کی سماعت کرتے ہوئے جسی مظاہر اکبر نقوی نے پنجاب میں الیکشن کی التوا کا معاملہ اٹھا دیا تھا اور از خود نوٹس کیلئے کیس سابق چیف جسیس عمرتہ بندیال کو بھیجوا دیا تھا لیکن معاملہ پہلے ہی لاؤرائی کورٹ میں زیر سماعت تھا جس کے بعد جسیس عمرتہ بندیال نے اس کیس کا از خود نوٹس لے لیا اور الیکشن سے متعلق ایک ایسے تنازے نے جنم لیا جسے سپریم کورٹ واضح طور پر دو دھڑوں میں تقسیم در تقسیم ہو گئی اس بینچ میں جیسے ایزادو لیسن جیسے مظاہر علی نقوی کے ساتھ تھے اور آج جیسے مظاہر علی نقوی کو جاری کیے گئے شو کاؤز نوٹس سے اختلاف جیسے ایزادو لیسن کر رہے ہیں